یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں یہاں پہ کنگ خالد پارک آیا ہوں یہاں بریک فاسٹ کرنے کے لیے اور سن بات لینے کے لیے یہ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ جو گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ کنگ خالد پارک کا ہے باقی جو کنگ خالد پارک ہے جو اندر کے سینز ہیں وہ آپ کو میں اندر جا کے دکھاتا ہوں میرے ساتھ رہیں ویڈیو کو آپ اینٹ تک دیکھیں یہ فرینڈز پارک کا میرے پیچھے ایک انٹرینس پوائنٹ ہے جہاں سے لوگ گیٹ سے داخل ہوتی ہیں اور پیچھے جاتی ہیں اور واک کرنے کا یہ بہت خوبصورت یہ ٹریک ہے یہاں پہ جب ایکزیبیشن لگتی ہیں سٹالز بھی یہاں پہ لگتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی پارک میں میں داخل ہوں مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ ناشتہ پہلے کرنا چاہیے صبح کا ٹائم ہے یہاں پہ مورننگ واک کے لیے میں یہاں پہ آیا اس آدھ یہاں ناشتہ بھی میں یہاں پہ کروں گا اور بہت ہی خوبصورت موسم ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے دھوپ تیز ہے اور سردیوں کی دھوپ ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ یہاں پہ خوشک سردی ہے تو سن بات لینے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے صبح کے ٹائم اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین میں کتنے خوبصورت سے جو پارک کے نظارے ہیں فرینچ صبح کا جو ناشتہ ہے پارک میں کرنے کا اپنا مزہ ہے بڑے عرصے کے بعد آکے ناشتہ کر رہا ہوں یہ نانچنے ہیں گھر سے جو ہے نا یہ ڈالک ریلوں کا سالن تھا اور ارلی مورننگ ہے سردی کا موسم ہے بڑا مزہ آ رہا ہے سبزہ خوبچوڑا چھی ہوا جس نے ناشتہ کرنا وہ آجا ہے میرے ساتھ پھر مجھے یہ نہ کہیں کہ جی آپ نے صلاح نہیں ماری کبھی آپ لائف میں پروگرام بنائیں چوبہ کا ناشتہ پارک میں آکے کریں ارلی مورننگ آپ کو کافی اچھا لگے گا ناشتہ کرنے کے بعد یہ میں واک بھی کر رہا ہوں اور بڑا مزہ آ رہا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا یہ پارک ہے گراؤنڈ ہے اور یہ پیچھے ایک جمنیزیم ہے یہ بسیکلی ایگزیبیشن ہال ہے یہاں پہ ہر سال مختلف طرح آکے جو ہے مقابلے ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں پورے قسیم سے سعودی ریبیا سے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے یہ جس جگہ پہ میں اس وقت واک کر رہا ہوں یہاں پہ ہر سال ایگزیبیشن لگتی ہے اور بہت زبردست یہاں پہ سٹالز لگتے ہیں یہ چاروں طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ دوپ نکلی ہوئی ہے بہت پیارا موسم ہے برہدہ سٹی کی اندر یہ سب سے بڑا پارک ہے فیملی پارک ایک کلومیٹر سے زیادہ کی تو واک ہو گئی ہے جو میں نے کر لی ہے اب میں واپس جا رہا ہوں اور یہ پیچھے چھوٹا سا پارک کے اندر ایک انہوں نے واک کرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے چاروں طرف اس کے دونوں طرف ہی اس کے فیملی کے لیے بیٹھنے کی بہت ساری پلیسیز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یہ دیکھیں یہاں بہت مزا رہے ہیں یہ میرے پیچھے جھولے لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان جھولوں کے نیچے یہ ریت ہے اگر بچے سلائیڈ وغیرہ لیتے ہیں یا جھولا جھولتے ہیں اور اگر کوئی گر بھی جاتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی کو کوئی زیادہ چوٹ نہیں لگے گی یہ بہت خوبصورت ان کی ایک پلیننگ ہے بہت اچھی انہوں نے یہ ایک سسٹم کیا ہوا ہے جس سے کم از کم بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگے بہت خوبصورت انہوں نے یہ پوائنٹ بنایا ہوا ہے بچوں کے جھولوں کے لیے اور یہ پیچھے یہاں پہ انہوں نے یہ کینٹین بھی بنائی ہوئی ہے جہاں سے آپ کھانے پینے کی ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے یہ صبح صبح کا وقت ہے اور تقریباً ساڑھے دس کا ٹائم ہو گیا ہے اور لوگ بہت ہی کم ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبزہ میری آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے ای لف گرنری اور فرینڈز میں بھی آپ سے کہوں گا کہ لائف میں اگر آپ کے پاس چھٹی کا دن ہو تو آپ اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو پیرنٹس کو لے کر پارک میں ضرور آئیں یہاں پہ آکے آپ ناشتہ کریں واک کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا بلیو می یہ آپ صرف میرے کہنے پیگ دف آپ ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ مجھے آج بڑا اچھا لگ رہا تھا دل چاہ رہا تھا واک کر دے کو تو یہ میں آیا ہوں کھانا بھی کھا لیا واک بھی ہو گئی تو اب میں واپس گھر کے لیے نکل رہا ہوں یہ آج کا ایک چھوٹا سا ویلوگ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بہت شکریہ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کے ویڈیو دیکھنے کیا اللہ حافظ